بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسے حسن آپ دیکھنے میں سمارٹ ایکسپیرینس یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں اس موڈیول کے بارے میں کہ یہ موڈیول کیا کام کرتا ہے یہ جو موڈیول ہے یہ موڈیول جو ہے پاور بینک کیو سی کا موڈیول کہلاتا ہے کوئی چارجنگ کی پورٹ اس کے اندر آبیلیبل ہے اور یہ کیو سی فاسٹ چارجنگ انپوٹ بھی آپ کو فاسٹ دے گا اور آؤٹپوٹ بھی آپ کو یہ فاسٹ چارجنگ دے گا یہ 3.0 کی اس کے در پورٹ ہے یہ کیو سی چارجر بھی کہلاتا ہے یہ کیو سی لیتھیم بیسیکلی جو یہ چارج کرے گا کن بیٹری پر سپورٹیبل ہے یہ اس موڈیول سے آپ جو ہے لیتھیم پولیمر بیٹری بھی چارج کر سکتے ہیں اور لی آئیون بیٹری بھی چارج کر سکتے ہیں لی آئیون لیتھیم سیل جو کہلاتا ہے وہ یہ کہلاتا ہے لیتھیم سیل آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک لیتھیم سیل ہے جو کہ اس کو یہ چارج کرتا ہے 3.7 وولٹ کا لیتھیم سیل ہوتا ہے آپ ایزیلی آسانی سے تیزی سے آپ سیل کو چارج کر سکتے ہیں چاہے وہ سیل 4 ہوں یا 12 ہوں 50 ہزار ایم ایچ کو سپورٹ کرتا ہے یہ سرکٹ سرکٹ ہے کیو سی کا اور یہ پورٹ ہے کوئی چارجنگ کی یہاں دیکھ رہا ہوں گے بلو آپ کو شیڈ دیکھ رہا ہوگا یہ بلو دیکھ رہا ہوگا تو یہ کیو سی کی پورٹ ہے اور یہ جو ہے یہ 2 ایم پیر کی ایک نارمل پورٹ ہے اگر اس پہ آپ لگائیں گے چھوٹا سیل فون تو اس پہ لگائیں گے آپ اگر سمارٹ فون لگائیں گے تو کیو سی پہ لگائیں گے سمارٹ فون بھی آپ اس پہ لگا سکتے ہیں اگر یہ بہت تیز چارج کر رہا ہے تو یہ تھوڑا سا اس سے سلو چارج کرے گا کنیکشن پوائنٹ آپ اس کے سمجھ لیجئے کنیکشن پوائنٹ جو ہے یہ جو ہے یہ یہاں پہ لگے گا مائنس اور یہ ٹچ سسٹم ہے جو کہ اس کو آن کرتا ہے سرکٹ کو جیسے ہی آپ کسی سمارٹ فون پہ اس کو لگاتے ہیں چارجنگ کے لیے اگر ویسے تو یہ آٹومیٹکلی جیسے ہی آپ یویس بی انسٹ کریں گے کسی بھی پورٹ کے اندر چاہے کیو سی کیو چاہے نارمل تو یہ آٹومیٹکلی آن ہو جائے گا اتفاق اگر یہ بند ہو جاتا ہے اتفاق سے تو آپ نے یہاں پہ اس کو یہاں پہ ٹچ کرنا ہے تو یہاں پہ لائٹیں جو ہیں انڈیکیٹ کر دیں گی چاروں لائٹیں یہ سرکٹ آن ہو جائے گا یہ جو ہے اس کا یہ پلس پوائنٹ ہے یہاں پہ آپ سولڈنگ کریں گے اور یہ پوزیٹیو this is positive point this is negative point اس سرکٹ میں فاسٹ چارجنگ کی جو ہے چپ بیلٹ کی گئی ہے یہاں سے جو ہے آپ چارجنگ کریں گے جو بھی آپ نے اس کے اندر بیٹری لگائی ہوگی یہاں سے چارجنگ ہوگی یہ آؤٹپوٹ ہے یہ انپوٹ ہے تو انپوٹ جو ہے انپوٹ آپ کوئی بھی چارجر لگا سکتے ہیں چاہے وہ QC 3.0 کا چارجر ہو یہ اس کو بھی سپورٹ کرے گا 2 ایمپے کا چارجر ہو یہ اس کو بھی سپورٹ کرے گا 3 ایمپے کا چارجر ہو یہ اس کو بھی سپورٹ کرے گا 3.5 ایمپے کا چارجر ہو یہ اس کو بھی سپورٹ کرے گا تو یہ ایک تھا پاور بینک کا سرکٹ موڈیول یہ ایک پاور بینک بنایا ہے جو کہ بارہ ہزار ایم ایچ کا پاور بینک ہے اور یہ سیل کوئی معمولی سیل نہیں ہے سیل لیتھیم سیل کلاتا ہے اس میں بھاری والے سیل بھی آتا ہیں اور حلقے والے سیل بھی آتا ہیں تو یہ تین ہزار ایم ایچ کا ایک سیل ہے اور کافی ویٹڈ سیل ہے سیل دوسرے سیلوں سے اگر کمپیر کریں تو اس سے تھوڑا کوسٹلی ہوتا ہے یہ سیل سولڈنگ کر دیئے میں نے یہاں پہ ملا دیئے دونوں کو سیل کو چاروں کو سیل کو ملا کے اور ایک دے دیا ہے یہاں پہ دیکھیں پوزیٹیف میں اور ایک نیگیٹیف میں اور یہ اس کا پوش بٹن ہے یہاں پہ میں کروں گا تو یہ دیکھیں فور جو لائٹ ہیں انڈیکیٹ ہو جاتی ہے یہاں پہ اور یہ چارجنگ شروع کر دیتا ہے ویسا اگر آپ پورٹ کے اندر ویسا آپ پورٹ کے اندر لگائیں گے تو یہ آٹومیٹکلی آن ہو جائے گا ٹو ٹائمز جو ہے یہ سمارٹ پون چارج کر دے گا بار آزار ایمیچ کے اپ فور اس میں کیو سی کی پورٹ میں لگا کے لکھا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے چارج کر رہا ہے لائف دیکھئے گا کوئی کٹنگ نہیں ہوگی ویڈیو کی اور میں آپ کو لائف دکھاؤں گا کہ کتنی تیزی سے یہ پرسنٹیج بڑھائے گا لوگ سمجھتے ہیں کہ کیو سی سرکٹ لگانے سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ کا موبائل سپورٹڈ ہے کیو سی کوئی چارجنگ فاسٹ چارجنگ کی سپورٹ ہے تب یہ آٹومیٹیکلی سرکٹ سے ڈیٹیک کر لے گا کیو سی کی پاور کو اور موبائل بھی پاور کو ڈیٹیک کر لیتا ہے کوئی چارجنگ کی اگر اس کے اندر فیسلیٹیز موجود ہیں اور اگر فار ایزامپل سمارٹ فون میں کیو سی کی فیسلیٹی موجود نہیں ہے تب بھی یہ کیا کرے گا اگر آپ اس کو کیو سی کی پورٹ میں لگا دیتے ہیں تو آپ کے موبائل کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا کیونکہ وہ آٹومیٹیکلی ایڈجیسٹ خود ہی کر لے گا اس سرکٹ میں ہی فیسلیٹیز اگر وہ 2 ایمپئر پہ سپورٹ ہو رہا ہوگا موبائل تو وہ 2 ایمپئر پہ ہی اس کو چارجنگ کرے گا میرے پاس جو سمارٹ فون ہے وہ ہے سونی کا اور کافی اس کی بیٹری بہت زیادہ سٹرانگ ہے 4000 ایم ایج بیٹری ہے لیکن لیتھیم پالیمر بیٹری ہے عمومن آپ سوچتے ہوں گے کہ لیتھیم پالیمر اور لیتھیم سیل میں کیا فرق ہے تو لیتھیم سیل جو ہے بہت آسانی سے جلدی چارج ہو جاتا ہے لیتھیم پالیمر بیٹری جو ہے تھوڑا سا ٹائم لگاتی ہے چارجنگ میں تو لیتھیم پالیمر بیٹری جس کے اندر موجود ہے جس سمارٹ فون کے اندر تو اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اگر آپ چارجر سے بھی لگا دیں تو پاور فل بیٹری والا جو ہے لیتھیم پالیمر بیٹری والا میں اس پر ٹیسٹ کروں گا اور عام موبائل تو یہ ایسے کوئی کوئی تیزی سے چارج کر دے گا اور آپ دیکھئے گا اس میں مجھے بٹن آن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ آٹومیٹیکلی یہ دیکھیں یہ پاور خود آن ہو جائے اگر فار ایکزامپل یہ بند ہو جاتا ہے تو آپ یہاں سے پش کر کے اس کو آن کر سکتے ہیں اب آپ یہاں دیکھیں 82% ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گا کاؤنٹ کریے گا کہ نمبر 83 کتنی دیر میں ہو رہا ہے کاؤنٹ کریے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 83% ہو گیا یعنی کہ دو منٹ کے اندر دو سے تین منٹ لگے ہیں تو یہ 82 منٹ بلکہ دو منٹ کے اندر یہ 83 ایک سے ون ٹو منٹ کے اندر یہ پرسنٹ اس نے ایک بڑھا دیا یہ بہت زوردہ چارجنگ کر رہا ہے کہ اس کی پورٹ بلکل پرفیکٹلی ورکنگ کر رہی ہے ایمپیر کے چارجر پر بہت دیر میں پرسنٹ بڑھاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اٹ مینز کے بہت اچھا ورک کر رہا ہے یہ کیو سی کی پورٹ اس کی بہت زبردست ورک کر رہی ہے یہ 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 ریکھیں 84% 82 سے 84% یہ میں آپ کو لائیو دکھا رہا ہوں اس میں کوئی پاوس ویڈیو نہیں ہے جبکہ میرے پاس یہاں لیڈ بھی جو لگی ہوئی ہے وہ لگی ہوئی ہے کتنے تقریباً تین فٹ تین فٹ کی تین فٹ کی جو ہے لیڈ میرے پاس یہاں لگی ہوئی ہے چارجنگ پورٹ آپ اگر اس کو چارجنگ پورٹ کو شورٹ کرتے ہیں یعنی کہ اس سے چھوٹی پورٹ لیتے ہیں اور اچھی کوپر وائر میں لیتے ہیں تو وہ اور بھی اس کی پرفارمنس بہت زبردست ہوگی تمام چیزیں سمجھ گیا ہوں گے پاور بینک کے سرکٹ کے حوالے سے جو کہ ہمارے پاس فاسٹ چارجنگ سرکٹ تھا کیو سی کا چارجنگ کا سرکٹ تھا نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور ہم اس پہ ڈیمو کریں گے اور اس میں آپ کو دوسرا سرکٹ لے کر آئیں گے اس کا بھی بتائیں گے جبکہ اس میں کیو سی کی پورٹ نہیں ہوگی تب بھی وہ فاسٹ چارجنگ کرے گا آپ کو پہچانون چاہیے کہ کون سا کیو سی کا موڈیول ہے پاور بینک کا اور کس طریقے سے ہی کام کرتا ہے یہاں دیکھ رہا ہی سب لائف چل رہا ہے 85% ہوگی اب میں یہاں پہ اختتام کرنا چاہوں گا اپنی ویڈیو کو نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کروایا ہے تو آپ سبسکرائب کروا لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو لیٹس نوٹیفیکیشن کے ساتھ آپ کو ملتی رہے اگر آپ کو اس موڈیول اور اس سرکٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ ہمیں کمنٹس باکس میں کر سکتے ہیں اور آپ ہمارے واتس اپ نمبر پہ بھی میسج کر سکتے ہیں اللہ حافظ